بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم اما بعد پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بھی حسب سابق آپ ادرات کی طرف سے سوالات کے ایک طویل سلسلہ ہے اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے رزوان طاہر صاحب نے لاہور سے یہ مسئلہ پوچھا ہے جو لوگ ردی کا کاروبار کرتے ہیں اور اخبار یا فالتو لوہا وغیرہ خریدتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو گھر میں موجود پرانے اخبارات بیچے جا سکتے ہیں جی ہاں بیچ سکتے ہیں البتہ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کے جو الفاظ یا جو آیات قرآنیاں عام طور پر ترجمے کے ساتھ اخبارات کے اندر لکھے ہوتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری کے اندر نہ پھینکتے ہوں نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ اس بات کی تلقین کر لی جائے یا خود اس بات کا انتظام کیا جائے یا ان کو اس بات کا انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے کہ وہ قرآن کریم کا جہاں آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے اسے کاٹ کر اسے صحیح مصرف تک استعمال کرتے ہوں یعنی مقدس اوراک کے اندر ان کو لے جا کر کے یا دریا برد کرتے ہوں یا پھر یہ ہے کہ ان اوراک کو کسی جنگل اور ویران مقام پر دفن کرتے ہوں یا پھر پانی کے اندر اس کو ڈال کر اس کے نقوش اور اس کے الفاظ کو صاف کر کے پانی کو ٹینکی کے اندر یا وادی نہر یا سمندر وغیرہ کے اندر ڈالنے کا احتمام کرتے ہوں اگر اس طرح کا وہ احتمام کرنے والے ہوں تو ان کو آپ اخبارات جو پرانے ہیں وہ بیچ سکتے ہیں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ خواتین کے لیے فقہ کی تعلیم لینا کیسا ہے اور ہم گھر میں باکس سے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں یہ باکس کا تو مطلب سمجھ میں نہیں ہے البتہ خواتین کے لیے فقہ کی تعلیم شرعن اتنی تو فرض اور لازم ہے جس سے چوبیس گھنٹے کی زندگی اور حلال اور حرام کی زندگی کو وہ گزار سکیں مرد اور عورت پر جتنا فقہی طور پر زخیرہ فرض ہے وہ علم حاصل کرنا ان کے ذمہ شرعن لازم ہے روزمرہ کے ضروری مسائل اور احکام سے واقفیت ہو جائے اور اگر عورت مدر سے جا کر سیکھے تو پردے کے ساتھ جا سکتی ہے اور اگر گھر کے اندر خود مطالعہ کرنا چاہے تو اس سلسلے میں بھی دینی اور ضروری جتنا علم حاصل کیا جا سکتا اور مطالعہ کے ذریعے اتنا علم حاصل کرنا شرعن ضروری ہوگا شبین نامی ایک خاتون نے پوچھا ہے کوئی مرد عورت کو خرچ نہ دے اور وہ صدقہ دینے کو اہم سمجھتا ہو تو اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے دیکھیں عورت کا نانفقہ شرعن شوہر پر واجب ہے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ عورت کے نانفقے کو شوہر پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے اور عورت کا نانفقہ لباس سکنا یعنی رہائش یہ شرعن عورت کا تمام تر خرچہ شوہر کے ذمہ لازم اور واجب ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ صدقہ نافلہ کو یعنی نفلی صدقے کو اہم سمجھ کر کے ادا کرتے رہتے ہیں اور فرض صدقہ وہ ادا نہیں کرتے یعنی فرض صدقے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر جو نانفقہ واجب ہے وہ وہ ادا نہیں کر رہے تو اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی شخص نفل نمازیں پڑھتا چلا جائے اور فرض نماز نہ پڑھے تو اب ذر آپ بتائیے نفل نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک ثواب کا کام ہے عجر کا کام ہے اس کا عجر مل جائے گا لیکن فریضہ چھوڑ رہا ہے تو فریضے کے چھوڑنے کا گناہ تو ہوگا اب ایک آدمی ہے وہ وضو کرے اور مسجد کے اندر جائے زہر کی جماعت کھڑی ہے وہ زہر کی جماعت اور فرض کے اندر شامل نہیں ہوتا نفلیں پڑھتا چلا جا رہا ہے تو اب ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا اب ایسے آدمی کو ظاہر ہے کہ یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی نفلی صدقے کا سوال نہیں ہوگا اگر نفلی صدقہ نہیں کروگے قبر کے اندر محاخضہ نہیں ہوگا عذاب نہیں سہنا پڑے گا جہنم میں نہیں جانا پڑے گا لیکن جہاں تک فرض کا معاملہ ہے مسئولیت ہے وہ ذمہ داری ہے حساس معاملہ ہے جب تک تم ادا نہیں کروگے اور اس کے اندر غفلت اور کوتہ ہی کروگے تو اس کے اوپر تو عذاب ہے قبر کے اندر عذاب سہنا پڑے گا محاخضہ ہوگا اس کا محاسبہ ہوگا اس کے اوپر پوچھے اس کے اوپر سوال جواب ہے لہٰذا قرآن کریم احادیث تجربہ کی روح سے ایک شوہر پر بی بی کا قیام طعام لباس علاج معالجہ یہ فرض ہے یہ ادا کرنا لازم ہے یہ ادا کر لیا اب اس کے بعد نفلی صدقہ بھی اگر کرتے رہے تو اس میں شرعن کوئی حرج کی بات نہیں ہے خود احادیث کے اندر بلکہ صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه علا عیاله سب سے بہترین صدقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے کہ سب سے بہترین دینار جو انسان خرچ کرتا ہے وہ دینار وہ کرنسی وہ روپیہ پیسہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر وہ خرچ کرے اور جہاں تک نفقه کا تعلق ہے تو میں نے جیسا کہ بتایا سورہ نساء کے اندر بھی یہ ہے خود حدیث کے اندر کئی مقامات پر ہے اِنَّ لِأَحْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ بے شک تجھ پر تیرے اہل و عیال کا حق ہے اور ان کا خرچہ تجھ پر لازم ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورت کو وہ خرچہ دیتا نہیں ہے تو کیا عورت خود لے سکتی ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیں بقدرِ ضرورت بوقتِ ضرورت بقدرِ کفایت عورت کے لیے شرعی طور پر فتوے کی روح سے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ شوہر کے مال سے اپنا خرچہ وصول کر لے اگر وہ اجازت نہ بھی دے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی بقدرِ کفایت لے سکتی ہے اور اس کی دلیل ابو دعوت کے اندر ایک روایت ہے حضرتِ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مکرمہ ہے انہ ہندن ام معاویہ جاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انہ ابا صفیان رجل شحیح حضرتِ ہندہ حضرتِ معاویہ کی والدہ حضرتِ مصفیان کی اہلیہ ایک مرتبہ شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا انہ ابا صفیان رجل شحیح ابو صفیان بخیل آدمی ہے اور پھر کہنے لگی وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِ مَا يَقْفِينِ وَبُنَيَّا وہ مجھے وہ مجھے اتنا نہیں دیتے جس سے میری کفایت ہو جائے وَبَنِيَّا اور جس سے میرے بنیج آل اولاد کی میرے بیٹوں کی اور میرے بچوں کی خرچی مکمل ہو سکے فَحَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَنْ أَخُدَ مِمَا لِهِ شَيْئَا کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ میں ابو صفیان کے مال سے کچھ حاصل کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُدِي مَا يَقْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا تو اتنا لے لے جو تیرے لیے اور تیرے بیٹے کے لیے کفائت کر لیتا ہو اور کافی ہو معروف طریقے سے جتنا عام روٹین کے اندر خرچہ ایک عورت کو اور اس کی اولاد کو چاہیے اتنا تم خرچہ ابو صفیان سے لے سکتی ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیئے لہذا اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر نفقہ نہ دیتا ہو تو اس کی اجازت کے بغیر بھی بقدر کفائت عورت اس کے مال سے لے سکتی ہے پیشاور سے حورین صاحبہ نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت ہم کیسے کر سکتے ہیں مطلب موہ مبارک کہاں کہاں پر رکھے ہوئے ہیں دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ موہ مبارک کہاں کہاں ہیں اور کیا واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں تو یقین کے ساتھ قطعیت کے ساتھ جزم کے ساتھ کوئی بات کہنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم کوئی بات یعنی قطعی انداز کے اندر کہہ بھی نہیں سکتے اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کون کون سے مقام کے اندر اور کون کون سی جگہ کے اندر یہ موہ مبارک رکھے ہوئے ہیں البتہ جن کے بارے میں اس بات کا گمان ہو کہ یہ موہ مبارک ہیں تو اس کو محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھنا زیارت کرنا یہ یقیناً باعث عجر و ثواب ہے اور محبت اور سعادت کی دلیل ہے خاجہ وسیم صاحب نے پوچھا ہے کیا مرد اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے شوہر یاد رکھیں شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد نہ تو نہلا سکتا ہے نہ بدن چھو سکتا ہے اور نہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے البتہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو دیکھ سکتا ہے دیکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں اور کپڑے کے اوپر سے جہاں تک ہاتھ لگانے کا تعلق ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور جنازہ اٹھانا وہ تو ہے ہی درست اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تو بیوی کے لیے شوہر کو نہلانا کفنانا غسل دینا یہ شاران درست ہے لیکن شوہر کے لیے بیوی کو نہلانا درست نہیں ہے کلکتہ انڈیا سے جمیل صاحب نے پوچھا ہے ٹیلر کے پاس جو کپڑے ہم سلائی کے لیے دیتے ہیں اس میں سلائی کے بعد کچھ کپڑا بچ جاتا ہے مگر ڈیلیوری کے وقت وہ بچا ہوا کپڑا ٹیلر ماسٹر نہیں دیتا کیا اس طرح بچا ہوا کپڑا اس کا لینا صحیح ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھیں جو کپڑا بچ جائے وہ مالک کا ہے یعنی جو کپڑا سلوانے والا ہے اس مالک کا کپڑا ہے لہٰذا ٹیلر ماسٹر اور درزی کے لیے اس کپڑے کو اپنے پاس رکھ لینا یا خود استعمال کرنا یا کسی غریب کو دینا یہ شرعان جائز نہیں ہے بلکہ وہ واپس کرنا رازم ہے اور یہاں تک بھی حضرات فقہہ اور اہل فتوہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ ٹیلر ماسٹر اور درزی وہ کپڑا بچا ہوا واپس نہیں دیتا تو خیانت کا اور چوری کا گناہ ہوگا اس لیے وہ کپڑا اسی اصل مالک کو جو کپڑے سلوانے کے لیے آیا تھا اسی کو واپس دینا شرعان ضروری ہے کیا مسلمان عورتوں کا لیڈیز بیوٹی پالر میں کام کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے لیکن شرعی حدود اور شرعی شرائط کو ملہوز نظر رکھنا ضروری ہے اب آپ پوچھیں گے شرعی شرائط کیا ہے مثلا شرعی شرائط کے اندر یہ ہے کہ عورت کسی مرد کا میک اپ نہیں کرے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورت کسی عورت کا جو میک اپ کرے گی اس میں بھی کوئی ناجائز میک اپ نہیں کرے گی ناجائز میک اپ میں مثلا کیا آتا ہے کہ یہ جو بھمیں ہیں بھموں کو جس طرح آج کر بیوٹی پالر کے اندر کاٹ کر اوپر سے نیچے سے درمیان سے دائیں سے بائیں سے کاٹ کر سرمے کی جیسی پتلی سی لکیر بنا دیتے ہیں یہ شرعہ ناجائز ہے اور گناہ ہے اس طرح کرنا بھی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے عورتوں کے بال کاٹنا بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی مجبوری اور عذر کے بلکل چھوٹے کر کے جس طریقے سے فیشن اور کلچر کے مطابق بال چھوٹے کیا جاتے یہ بھی ناجائز ہے تو اس طرح کے اگر کوئی کام خاتون کرتی ہے تو وہ ناجائز ہے اور کسی بھی عورت کے لیے اس طرح کے کام بیوٹی پالر میں کرنا جائز نہیں ہے اسلام آباد سے سرفراز صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو قرآن حفظ کروانا چاہتا ہوں ساتھ میں سکولنگ بھی ہو جائے تو بہترین ہوگا فائننشل حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں آپ کا مشورہ چاہیے کہ کہاں سے ایسی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے بیٹی بھی چار کلاس میں اس کو بھی چاہتا ہوں کہ دینی ماحول ملے اس بارے میں رہنمائی فرمائے دیکھیں آپ تو اسلام آباد کے اندر ہیں تو اسلام آباد کے اندر کئی سارے ایسے تعلیمی ادارے مدارس اور سکول ہیں جس میں دونوں اعتبار سے پڑھائی ہوتی ہے یعنی سکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی بھی تو اس کا پتہ کرنے اگر آپ کراچی میں ہوتے ہیں تو میں کچھ مشورہ آپ کو دے سکتا تھا لیکن جہاں تک اسلام آباد کے اندر ہیں تو وہاں کئی سارے تعلیمی ادارے ہیں اس کی تھوڑی سی تحقیق فرمالیں کیا ہینڈ سینٹرز استعمال کرنا جائز ہے یہ نہیں فرحان آصف صاحب نے کلکتہ انڈیا سے پوچھا ہے دیکھیں ہینڈ سینٹرز کیا ہوتا ہے یہ دراصل ہاتھ صفحہ ایک لیکوڈ سابن یا شیمپو ٹائپ کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں صرف اتنی بات ہے کہ اس میں کوئی نجس چیز شامل نہ ہو اگر آپ کو یقین کے ساتھ اس میں کسی نجس چیز کا شامل ہونے کا پتہ نہیں ہے غالب گمان یا یقین کے ساتھ عام نارمل یہ ہینڈ سینٹرز ہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا خطبے کی ازان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اور وجہ اس کی یہ کہ دراصل اس مسئلے میں شرعی طور پر اختلاف ہے بعض حضرات جائز قرار دیتے ہیں لیکن کئی سارے حضرات اس کو منع کرتے ہیں اور جو کئی اہل فتوہ جو خاص طور پر فقہ حنفی کے مطابق فتوہ دیا کرتے ہیں ان حضرات نے ربد المحتار یا نشامی کے مطابق اسے ممنوع قرار دیا اور اسی میں احتیاط ہے خطبے کے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے نارمن جس طرح بیٹھ سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگ جو خطبے کے وقت اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ اتحیات کی شکل میں اور ہاتھ کو باندھ کر جیسے کہ بیٹھ کر نماز پڑی جاری ہوتی ہے پھر پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں دوسرے خطبے کے اندر بھرہات چھوڑ کر کے اپنی ٹانگوں پر رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں جیسے کہ تشہد اور تحیات میں بیٹھتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے نارمل انداز کے اندر آپ بیٹھیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اس دوران بات چیت نہ کریں توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں گفتگو نہ کریں اشارہ نہ کریں یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے اور آپ اس کو بولتے ہیں کہ خاموش ہو جا فقد لغا تحقیق اس صورت میں بھی اس نے لغو اور بیکار کام کیا گویا کہ دوسرے کوئی اشارہ نہیں کرنا آپ نے مکمل یکسوی کے ساتھ پورے تیقض اور بیدار مغزی کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ امام صاحب کا خطبہ جمعہ سننا ہے اور وہ کسی طرح سے بھی آپ بیٹھے اس میں کوئی ممانات نہیں انڈیا سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ اگر عورت جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھے تو امام کی پیچھے دو رکعات واجب کے بعد سیپرٹ علیدہ سے زہر کی چار رکعات پڑھنی ہوگی یا پھر وہ دو رکعات کافی ہیں اور چار سنتوں کے متعلق بھی کیا حکم ہے دیکھیں شرعی طور پر عورت کے ذمہ جمعہ نہیں ہے پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے شرعن عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے جمعہ لازم نہیں ہے بلکہ کیا لازم ہے زہر کی نماز لازم ہے یہ اصولی بات سمجھ لیں لیکن اگر کوئی خاتون امام کے پیچھے مردوں کے تابع ہو کر پردے کے ساتھ باقاعدہ جا کر جمعہ کی نماز پڑھ لیتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا جمعہ درست ہو جائے گا اور جو زہر کا فریضہ تھا وہ فریضہ ساکت ہو جائے گا یعنی اب علیدہ سے زہر کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی اب وہ نماز اس کی ادا ہو گئی جہاں تک سنت پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ وہی حکم ہے جو کہ مردوں کے لیے اس میں کوئی علیدہ سے حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے سندھ سے امی عدری صاحبہ نے پوچھا کیا وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اخلاص دوسری میں سورہ خلق اور تیسری میں سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں قضا نماز کی وطر میں تیسری رکعت میں دعا قنوط کی جگہ کوئی بھی چھوٹی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے پہلے بھی میں نے اس مسئلے پر تفصیلی بات کی تھی دعا پڑھنا واجب ہے دعا قنوط واجب نہیں ہے یہ پہلے بھی مسئلہ دیان کیا تھا یعنی وطر کی تیسری رکعت کے اندر آپ کو دعا پڑھنی ہے اچھا اب وہ دعا کونسی ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں رب جالنی بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا کوئی بھی دعا حتی کہ اگر آپ کو کوئی دعا بھی ان میں سے نہیں آتی آپ رب غفر لے رب غفر لے رب غفر لے پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے اور کچھ نہیں آتا یا ربی یا ربی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے تو وطر کی تیسری رکعت میں دعا پڑھنا لازم اور واجب ہے دعا قنوط واجب نہیں ہے البتہ یہ جو دعا قنوط ہے یہ پڑھنا مستحب ہے اور افضل ہے اس کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کو یہ نہیں آتی وہ مختصر دعا پڑھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے وطر اس کے درست ہو جائیں گے اور یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے اندر اصل میں بات یہ ہے کہ شاید چونکہ وطر کو قضا کرنا ہے اور زیادہ نمازیں وطر کی قضا رہ چکی ہیں تو اب وہ شاید یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کوئی شارٹ دعا اگر پڑھ لیں کوئی مختصر دعا بھی اگر آپ پڑھ لیں گی تب بھی بطر آپ کے درست ہو جائیں گے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ایک عمل کرتے تو اس کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک قبول کرے یا کہتے ہیں یا اللہ قبول کرنا اور کچھ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے گا کیوں نہیں کرے گا ان میں سے کس کی بات صحیح ہے دیکھیں اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے اور اس کی امید بھی رکھنی چاہیے درتے درتے کرنا ہے کرتے کرتے درنا ہے یہ اصول یاد رکھیں اس کو بہت اچھے انداز کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ پہلے سپارے کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسْسَمِعُ الْعَلِيمِ کے اندر بیان فرمایا ہے اب یہاں قابل غور نکتہ ہے چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس پروڈرام میں اور سوالات آپ کی طرف سے کثرت کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں بہت مختصراً ذکر کرتا ہوں قابے کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں عبراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ان سے زیادہ روح زمین پر کون مخلص ہو سکتا ہے انبیاء اکرام ہیں اب دونوں باپ بیٹے انبیاء ہیں پیغمبر ہیں کام کر رہے ہیں وحی کی بنیات پر کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو سامنے رکھے کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں کوئی دنیا کا کام نہیں بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں قابت اللہ بنا رہے ہیں لیکن انداز دیکھئے خود اللہ رب العزت کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَحِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلِ اس وقت کو یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پھر آگے کیا فرمایا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيُ الرَّدِيمُ کیا کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے یعنی آپ اندازہ لگائیے اخلاص کے پیکر مرکز اخلاص کی تعمیر پورے کے پورے قلبی دماغی اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی بنیاد پر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے بھی کہہ کیا رہے ہیں اے ہمارے رب اسے قبول فرما لیجئے تو پتہ یہ چلا کہ اپنا جو نیک کام کرنا ہوتا ہے اس نیک کام میں اترانے کا کوئی سوال نہیں ہے اتمنان کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہر وقت لو لگا کے رکھنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ نیک کام آپ کی توفیق سے میں نے کر تو دیا لیکن اے اللہ آپ اس کو قبول فرمائیے یا اللہ اسے اپنے دربار کے اندر شرف قبولیت سے نوازیے یہ دعا کسرت کے ساتھ کرنی چاہیے اس لیے زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے ربنا تقبل منہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے عمل کی قبولیت کی مسلسل دعا کرنی چاہیے اور اسی کی امید رکھنی چاہیے عربہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے جو لوگ دنیا میں شوہر اور بیوی ہوتے ہیں وہ آخرت میں ایک ساتھ ہوں گے یا نہیں دیکھیں اگر تو دونوں نیک ہیں یعنی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں اور بفضل الہی جنت کے اندر پہنچ گئے تو انشاءاللہ یہ دونوں ساتھ ہوں گے یہی بات قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے اجمل خان صاحب نے پوچھا ہے کہ صرف منافع پر کوئی شرکت کی صورت ہے نقصان میں شریک نہ ہو نہیں پارٹنرشپ کے اندر تو اس طرح کی کوئی کاروبار کی شکل اور صورت نہیں ہے آپ اگر شریک ہوتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں عربح علی ما شراطہ والوضیعت علی قدر المالین نفع نقصان دونوں کی شرط ضروری ہوگی اور نفع وہ جو دونوں آپس کے اندر تیہ کر لیں لیکن جہاں تک نقصان کا تعلق ہے والوضیعت علی قدر المالین اور نقصان دونوں پر اس کی لگائیوی انویسمنٹ کی رقم کے بقدر ہوگا جتنا جس نے سرمایہ لگایا ہوگا اتنا اس کو نقصان برداشت کرنا ہوگا اس طرح کا کوئی پارٹنرشپ کا کاروبار نہیں ہے جتنا صرف نفع ہو اور نقصان نہ ہو اگر نقصان کی شرط نہ لگائی جائے اگر نقصان میں شرکت کی شرط نہیں لگائی جائے گی تو یہ پارٹنرشپ شرعان ناجائز ہو جائے گی اور حرام ہو جائے گی عبداللہ نعمان صاحب نے پوچھا ہے امام صاحب اگر سورہ فاتحہ غلطی سے بھول جائیں اور سورت کے ایک لفظ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کیا سجد صاحب کر لیں گے امام صاحب کیا مطلب سورت کے ایک لفظ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں یہ سوال سمجھ میں نہیں گیا پہلے آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ غلطی سے بھول جائیں اور سورت کے ایک لفظ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں یہ سوال ذرا واضح کریں سمجھ میں نہیں گیا مولانا عطیق الرحمان صاحب نے بوچھا ہے کہ نوجوانوں کو دوسروں کے ذریعے ویزا لگوا کر الگ ہوتل دے کر عمرہ کرانا کیسا ہے کیا مطلب دوسروں کے ذریعے ویزا لگوا کر الگ ہوتل دے کر عمرہ کرانا صحیح ہے اگر کوئی یہ تو ٹریول ایجنسی ہے یہی تو کام کرتی ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے یعنی کہ اس میں سوال کا کیا مقصد ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا اگر تو یہ مقصد ہے کہ یہ جو ٹریول ایجنسی والے کاروبار کرتے ہیں کہ لوگوں سے پاسپورٹ لیتے ہیں ویزا لگوا کر کے دیتے ہیں اور ان کے ہوتل کا انتظام کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے یہ نہیں تو یہ بلکل صحیح ہے اس میں کیا حاراج ہے اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں اور اگر یہ مقصد ہے کہ کوئی ٹریول ایجنسی والا ہے وہ دوسرے نوجوانوں کو یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو عمرے والوں کو لے کر کیا اور ویزا لگوا کر کے عمرہ کروائیں گے تو چھران یہ بھی جائز ہے کمیشن پر اگر کوئی اپنا سب ایجنٹ رکھتا ہے کمیشن ایجنٹ رکھتا ہے تو جائز ہے سوال واضح نہیں ہے اجمل خان صاحب نے پوچھا میزان بینک سے کار خریدنا کیسا ہے جائز ہے خرید سکتے ہیں خلیل الرحمان صاحب نے پوچھا حیدرباد انڈیا سے فی الحال میں یو اے ای میں رہتا ہوں بری نظر سے حفاظت کی دعا بتا دیجئے اور یہ بتائیں کہ کس طرح بری نظر کا پتہ چلتا ہے کہ میری نظر کا شکار ہوئے اور اگر پتہ چل جائے تو کیا علاج ہے بری نظر سے حفاظت کا کیا مطلب ہے یعنی خود پر کوئی نظر نہ لگ جائے نظرِ بد سے حفاظت تو دیکھیں نظرِ بد سے حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ باقیدہ صبح شام کی جو معصور مربی اور مسنون دعائیں ان کا احتمام کریں اور معوضتین کا احتمام کریں چاروں قل کا احتمام کریں اور سورِ قلب کے آخری دو آیت پڑھنے کا احتمام کریں اور اگر بری نظر سے مراد یہ ہے کہ آپ سے بد نظری ہوتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب کبھی اس طریقے سے آمنہ سامنا ہو نہ محرموں کا تو اس وقت اپنی نظروں کو جھکا لیں قلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدْوَ مِنْ اَفْصَارِهِمْ مؤمنیم سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکائیں اور اپنی نگاہوں کا تحفظ کریں یہ شرعی حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے میرا بیٹا ایک سال تین مہینے کا اس کو میری اہلیا ابھی دودھ فیڈ کرتی ہے اور اب دوسری پریگنسی کا پانچمہ مہینہ چل رہا ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ پلا سکتے ہیں لیکن گھر والے بنا کرتے ہیں کیا ایک سال بعد بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں اور اگر دوسری پریگنسی ہو تو فوری دودھ پلانا بند کر دیں تو کیسا ہے اور اس میں شریعت کا کیا حکم ہے نہیں آپ بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں چھوٹے بچوں کے سامنے کس عمر تک کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی عمر کے اندر چھوٹے بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ کام ویسے بھی خلوت کی جگہ پر تنہائی کی جگہ پر واش روم یا غسل خانے یا بند کمرے کے اندر کرنا چاہیے اس میں اس بات کا لحاظ کرنا صحیح نہیں ہے کہ کتنے عمر ہے کتنے نہیں چھوٹے بچوں دیکھیں ماحول کا خود بخود اثر ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ پورے کا پورا ایک خالی سی ڈی اور خالی کمپیوٹر اور خالی کیسٹ کی معنی دے وہ مناظر جدید سائنسی تحقیق بھی یہ ہے کہ وہ مناظر دماغ کے اندر محفوظ رہتے ہیں تو اس لیے شرم و حیاء کی انوائرمنٹ خائم کرنے چاہیے اور شرم و حیاء کا ماحول خائم کرنے اور فضاء خائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کے سامنے کپڑے پہننے تبدیل کرنے اور بچوں کے سامنے اس طرح کے عمل سے احتراز کریں یہ جو دوبارہ وضاحت کیے تب واضح نہیں ہے ایک حرف پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یاد آگئی اور پھر پڑھ لی اب آخر مسجد صاحب ہے کیا مطلب ہے ایک حرف پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یاد آگئی ایک حرف پڑھنے کے بعد کیا مطلب یعنی حرف ظاہرے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو پہلے حرف پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو کہے گا اس کے بعد پھر اگر اس کو یاد آگے رسول فاتح پڑھ لی تو تو ٹھیک ہے سوال کو واضح کریں کیا کہنا چاہتے ہیں حسن صاحب نے بوچھا ہے کہ ہم نے سنایا کہ جب کسی گھر میں فوتگی ہو تو تین دن تک اس گھر میں آگ نہیں جلاتے اس کی کیا حیثیت ہے کیا اور کوئی پابندی بھی ہے تین دن کے اندر دیکھیں گھر کے اندر آگ نہ جلانے سے کیا مراد ہے اصل بات یہ ہے کہ جب کسی گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو تو چولے جلانے نہ جلانے کا سوال نہیں اصل بات یہ سنت عمل یہ کہ ان میت کے گھر والوں کے لیے پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو عیزہ اور اقریبہ کو کھانا بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظرت جعفر تیار کی شہادت کی خبر کے بعد فرمائے اسنعو لی آل جعفر آمہ آل جعفر کے لیے جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو اور ان کے گھر کے اندر کھانا بھیجوا ہو اصل بات یہ ہے چولہ جلانے یا نہ جلانے کا سوال نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جس گھر کے اندر مردہ ہے اس گھر کے اندر تین دن تک چونکہ سوک کی کیفیت میں ان پر غم ہے اور غم کی ایسی کیفیت ان پر تاریئے کہ وہ کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی طرف کھانا بھیجوا ہو کوئی اگر ضرورت کے لیے آگ جلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اشراق تقی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے اشراق اور چاشت کے نفل کتنے ہیں وہ دو چار چھے یہ سب پڑھ سکتے ہیں غلام ربانی صاحب نے پوچھا قرآن کی تلاوت کے دوران اگر کوئی سلام کرے تو کیا جواب دینا چاہیے جواب دینا ایسی صورت میں واجب نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ سلام کرنا سنتِ معقدہ ہے السلام علیکم کہنا اور جواب دینا واجب ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی شخص تلاوتِ قرآن میں یا پڑھنے پڑھانے میں مشغول و مصروف ہو تو ایسی صورت میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ عبادت کے اندر ہے ذکر کے اندر ہے نماز میں تلاوت میں تو ایسی صورت میں اس سے سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس تلاوت والے پر سلام کا جواب دینا شرعن واجب نہیں ہے عبد المعید صاحب نے بوچھا ہے جمعہ کی مبارک بات دینا کیسا ہے اس کی شریع احسیت کیا ہے جیسا کہ ایف بی پر یہ مشاہدہ ہے لیکن جمعہ کی مبارک بات دینے کا خوش شرعن تصور نہیں رہا ہے البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جمعہ سید الایام کہا جاتا ہے یعنی حادیث میں تمام دنوں کا سردار ہے چمکدار دن ہے روشن دن ہے قبولیت دعا کا دن ہے سورہ کحف اور دروش شریف کے پڑھے جانے کا دن ہے اس دن جو آدمی سورہ کحف پڑھ لے اگلے جمعہ تک چہرے پر نور رہتا ہے تو گویا نور چمک روشنی کا دن ہے اس اعتبار سے کوئی اگر کسی کو مبارک بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ تمہارے لئے اس دن میں برکت دے تو ٹھیک اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ جس طرح کا ایک ریواج چل چکا ہے کہ جمعہ کی مبارک بات دینے کا اس کا صلح فی صالحین یا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے محمد حاشم زاکر صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ دو ختموں کے درمیان میں دعا کر لیے ہاتھ اٹھانا کیسا ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا چاہیے اور ویسے دو ختموں کے درمیان میں دعا کرنا یہ قبولیت دعا کا موقع ہے اس میں ویسے کئی سارے اقبال ہیں امام صاحب جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد سے لے کر نماز پڑھانے تک یہ ٹائم قبولیت دعا کا ہے بعض ادرات نے کہا ہے جمعہ کے بعد نماز کے بعد کا جو وقت ہے بعض نے کہا ہے اثر سے مغرب کے درمیان کا بعض نے کہا ہے جمعہ سے لے کر مغرب تک کا وقت بارہر یہ مختلف اقبال ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے جو آپ نے لکھا ہے لہٰذا دعا کرنی چاہیے لیکن ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نیک خان نے چار صدر سے پوچھا ہے کیا وطر کے بعد نفل کرنا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور اس میں جو بعض لوگ کہتے ہیں وطر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں غلط کہتے ہیں نفل پڑھ سکتے ہیں نفل کسی اس ٹائم کے اندر نفل پڑھنا ممنوع نہیں ہے ام یو ام یو ام نے یہ پوچھا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کچھ لوگ یہاں پر غلط غلط کام بتاتے ہیں پلیز تفسیر سے بتائیے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ملکل کر سکتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی کیا ممانتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم یہاں سے عمرہ کر لو جب نبی نے اپنی اہلیہ کو حکم دیا تو بس پھر کیا آپ اس میں ثبوت چاہیے اب یہ کہنا کہ نہیں وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لئے تھا تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر تو اس طرح بے شمار ایسے حکام ہوں گے جب نبی نے کسی صحابی یا صحابیہ کو حکم دیا تو اب آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمت کے لئے نہیں ہے یہ تو اسی کے لئے یہ کیا بات ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہاں سے تنعیم سے یعنی مسجد عائشہ تو بعد میں اس کا نام پڑھا تنعیم سے عمرہ کرنے کا حکم دے دیا تو اس کا مطلب یہ اس جگہ سے عمرہ کیے جانے کی صلاحیت موجود ہے جب یہاں سے عمرہ کیے جانے کا مقام اور موضع عمرہ ہونے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر کیوں عمرہ کی ممانت کی جاتی ہے ہاں یہ ایک بات ضرور ہے بعض لوگ اس کے در غلو یہ کر لیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے جاتے ہیں تو وہاں مکہ میں قیام کے بعد عمرہ کرنا کسرت کے ساتھ افضل ہے یا کسرت تواف افضل ہے تو اس کے بارے میں سب کے سب اہل فتوہ علماء اور حادیث کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں کہ کسرت تواف کرنی چاہیے بجائے اس کے گمرہ کریں تواف کسرت کے ساتھ کریں اور اس میں ٹائم کی بچت بھی ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ تواف کر سکتے ہیں یہ بات ہے اس کی ترغیب دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی ترغیب دیتے دیتے کوئی شخص یہ غلو کر بیٹھے کہ جناب مسجد عائشہ اور تنعین سے عمرہ ہی نہیں ہوتا یہ پھر دوسری طرف کے افراد و تفرید کا معاملہ ہے جو غلط ہے مسجد عائشہ سے عمرہ بلکل درست ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہما مجتبہ صاحبہ نے کوئٹہ سے پوچھا ہے کہا جاتا ہے کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا کا حکم کیوں دیا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کا مطلب کیا ہے یہی مطلب ہے جو ہم غلط سمجھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے اللہ نے مجبور نہیں کیا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں یعنی اب فرض کریں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت یہ آدمی آئے گا اور یہ آدمی فلان جگہ پر جا کر کہ یہ کام کرے گا مجھے معلوم ہے مثال کے طور پر یہ آٹھ وجہ ایک بندہ آتا ہے اور جا کر کہ یہ آٹھ وجہ فکس ٹائم پر دکان کھولتا ہے یہ بات مجھے معلوم ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ آٹھ وجہ دکان آ کر کھولتا ہے تو کیا کوئی شخص اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا ہے کہ تم جا کر کہ یہ دکان کھولو ہرگز نہیں مجبور نہیں کیا میرے علم میں تھا لیکن میں نے مجبور نہیں کیا ایک نقطہ تو یہ سمجھئے دوسری بات یہ کہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تقدیر معلق ہوتا ہے ایک تقدیر مبرم ہوتا ہے تقدیر مبرم کیا ہے تقدیر مبرم یہ ہے کہ آپ دعا کریں یا نہ کریں وہ کام ہر صورت میں ہو کے رہے گا چاہے آپ دعا کریں یا نہ کریں قیامت میں آنا ہے اب ساری انسانیت مل کر کہ یہ دعا کرے کہ قیامت نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ تقدیریں لیکن تقدیر مبرم ہے یعنی قطعیت کے ساتھ یقینی طور پر یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اگر کوئی آدمی ساری زندگی یہ دعا کرے کہ مجھے موت نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا موت آئے گی ہر صورت میں آئے گی یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو دیکھیں یہ وہ امور ہیں جن کو کہتے ہیں تقدیر مبرم ہر صورت میں یہ کام ہو کر رہے گا دعا کرو یا نہ کرو بلکہ اس کے ٹالنے کا اور اس کے بارے میں یہ دعا کرنا کہ یہ نہ ہو یہ فضول ہے آپ کوئی آدمی یہ دعا کرے یا اللہ قیامت ہی نہ آئے تو بیکار بات ہے بھئی تم دعا کرو یا نہ کرو قیامت آ کر رہے گی موت آ کر رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ موت نہ آئے ایک اور تقدیر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر معلق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس میں آپ کی دعا کا دخل ہوتا ہے نمازوں کا دخل ہوتا ہے رجوع اللہ کا دخل ہوتا ہے صدقہ و خیرات کا دخل ہوتا ہے مثلاً احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی صدقہ و خیرات کا احتمام کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر کی ساتھیں زندگی کی گھڑیاں مقرر نہیں ہیں مقرر تو ہیں تو پھر یہ حدیث میں کیسے آ رہا ہے کہ جناب جو آدمی صدقہ و خیرات کرے گا تو اس کی عمر کے اندر برکت اور اضافہ ہو جائے گا تو دراصل تقدیر میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یوں لکھی ہوئی ہیں اگر یہ حج کرے گا اگر یہ صدقہ کرے گا تو پھر اس کی عمر ہے ستر سال اور اگر حج اور صدقہ صلح رحمی رشتے ناتے جوڑنے کا کام نہیں کرے گا تو پھر اس کی عمر ہے ساٹھ سال تو یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں لہٰذا اب یہ کرنا چاہیے کہ دعا کر لے تو دعا کی وجہ سے عمر میں رزق میں اضافہ ہو جائے گا دعا کرے صدقہ کرے خیرات کرے حج کرے صلح رحمی کرے یہ وہ اموریں جن سے عمر کے اندر رزق کے اندر برکت ہوتی ہے یہ کام کرے گا تو وہ عمر جو اس کی ساٹھ سال بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی اب وہ ساٹھ کے وجہ ستر سال ہوگی لیکن یہ دونوں معاملے تقدیر کے اندر لکھے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں سے یہ کون سا کام اختیار کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے اللہ نے بندے کو مجبور نہیں کیا ہوا کہ یہ کام کرے کرے گا وہ اپنے اختیار سے ہاں اپنے اختیار سے جب یہ کام کرے گا کہ دعا کرے صدقہ و خیرات کرے تو اب ایسی صورت میں اس کی عمر کے اندر اضافہ ہوگا یہ ہے اس مسئلے کی قدر تفصیل محمد صادق صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی اور دامات کے لیے دعا کریں کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بن گیا ہے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے ان تمام مسائل کو حل فرمائے نگھت خان نے بوچھا ہے کہ وطر عشاء کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا تحجد کے بعد زیادہ افضل ہے یقینی طور پر تحجد کے وقت میں پڑھنا افضل ہے حدیث کے اندر اسی کا حکم ہے اسی کی ترغیب ہے اسی کی تعقید ہے عشاء کے بعد تو بس یہ ہے کہ فریضہ آپ سے ادا ہو جائے گا اور ایک ذمہ ہے جو آپ سے ادا ہو جائے گا فریضہ ساکت ہو جائے گا لیکن اصل ٹائم اصل افضل اور بہتر کام یہ ہے کہ تحجد کے وقت میں بھی نماز ادا کی جائے یہ مولانا تیقر رحمان صاحب کے سوال کی وضاحت آ گئی ہے کہ چالیس سال سے کم عمر والے مردوں کا ویزا غیر محرم عورتوں کے ذریعے لگوا کر بھیجنا الگ ہوتل میں دیکھیں بات یہ ہاں اب سوال میں آ گیا کہ سعودی حکومت کا قانون یہ خصوصا پاکستان کا ہے پاکستان کے حوالے سے باقی ملکوں کا بتا نہیں کہ جو مرد چالیس سال سے کم ہیں ان کا ویزا نہیں لگتا عمرے کے لیے اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کسی عورت محرم کے ساتھ وہ جائے تو لگ سکتا ہے تو اگر کوئی آدمی ٹریول ایجنٹ والا یہ کام کرتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ کسی مرد کو بھیج دیتا ہے تو یاد رکھیں اس میں جھوٹ بولنے کا اور دھوکہ دہی کا گناہ ہوگا عمرہ اگرچہ ہو جائے گا عمرے کا جرسواب بھی مل جائے گا عمرہ ٹھیک ہے وہاں نمازیں ٹھیک ہے دعائیں صحیح ہیں لیکن یہ جو یہاں جھوٹ بولا ہے جال سازی کی ہے دھوکہ دیئے تو جال سازی دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنے کا گناہ باہرحال سر پر ہوگا راولپنڈی سے تارک محمود صاحب نے پوچھا ہے گھر میں فرش پر بیٹھ کر وضو کرنے میں جو چھینٹے جسم اور کپڑوں پر پڑھتے ہیں ان کا کیا حکم ہے کیونکہ اس فرش پر سب گھر والے جوتوں سمیت چلتے پھرتے ہیں دیکھیں جن چھینٹوں کی مقدار کم ہو اور جن چھینٹوں کا پتہ نہ چلتا ہو اور یہ بھی یقینی طور پر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ نجاست والی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو شک اور وسوسے وہاں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا وضو درست ہو گیا اور نماز درست ہو جائے گی لیکن جہاں آپ کو اس بات کا امکان لگتا ہو کہ شاید یہ نجس والی جگہ ہے نجاست ہے یا گندگی ہے تو وہاں پر وضو کرنے کے وجہ کسی اور جگہ پر آپ وضو کریں اور اس کا احتمام کریں قرآن قریب سیکھنے کے لیے حدیعہ دینا جائز ہے یا نہیں وجیہ سلمان نے پوچھا ہے جی ہاں جائز ہے آرلائن کلاس وغیرہ لینا جائز ہے نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں شاہد محمود صاحب نے پوچھا ہے زکاة کا نساب چالیس ہزار روپے کیا اس سے زیادہ کسی کو زکاة دی جا سکتی ہے مثلا ایک غریب شخص کو رکشہ دلایا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصولی طور پر نارمل حالات میں عام طور پر شرعی ترغیبی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اتنی زکاة نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نساب بن جائے لیکن یہ ہر وقت اس طرح سے نہیں ہے بعض اوقات کسی کو زکاة اس کے نساب سے چالیس ہزار روپے سے زیادہ دین افضل ہوتا ہے وہ کونسی صورت ہے مثلا وہ بیمار ہے اب آپ کہیں کہ جناب یہ تو بیمار ہے آپ کہیں کہ میں تو چالیس زیادہ روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا تو غلط ہے جب بیمار ہے اس کا علاج کرانا ہے تو آپ زیادہ دیں تاکہ اس کا آپریشن ہو سکے میڈیسن آ سکے کوئی مقروض ہے یا جس طرح آپ کسی بے گھر کو گھر دلاتے یا کسی آدمی کو آپ رکشہ یا روزگار کے لیے کوئی چیز دلاتے تو آپ اس کے لیے زیادہ رقم دے سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صادق صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ انڈیا جوڑ کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں یہ سمجھ میں نہیں ہے تبلیغی جوڑ کے لیے اگر کہہ رہے ہیں تو دل سے دعا ہے دعا کرنی چاہیے اور احتمام کرنا چاہیے اور دو رکعت صلات الحاجت کے احتمام کرنا چاہیے اور یہ خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما کر کے رکھے فرحان خان صاحب نے نوشیرہ تحسین القرآن سے دعائیں دی ہیں میں دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی زندگی اور عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرہ مظفر احمد صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی بزرگ سے خیریت کے لیے کوئی تعویز دیا جائے تو یہ شرک ہے یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں جس کام کے اوپر سب کے سب مقاتب فکر اور مسالے کا کنسنسس اور اتفاق ہے اور وہ کیا کام ہے وہ کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے قبولیت دعا کا قرآنی وعدہ ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اور آگے اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الدع میں ایک پکارنے والے کی صدا اور پکار اور دعا کو قبول کرتا ہوں اللہ وعدہ فرما رہے ہیں پہلا کرنے کا کام یہ دوسرے نمبر پر دم اور جھاڑ پھوک اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بشاران جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر بھی سب کے سب مکاتبی فکر اور مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ ثابت ہے محوزتین پڑھنا اعوذ باللہ الكبیر بسم اللہ العظیم من کل عرق النعار یہ حدیث کے اندر باقیدہ دعا موجود ہے اسی طرح سے اصلا اللہ العظیم رب العرش العظیم یہ بھی حدیث کے اندر دعا موجود ہے بہت ساری بے شمار دعائیں ہیں رقیہ اور جھاڑ پھونک دم بھی جائز ہے معاملہ تعویز کا بعض اہر علم اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں لیکن ہم جس بات کو درست سمجھتے ہیں وہ یہ کہ تعویز کے اندر اگر چند شرائط پائی جائیں تو وہ جائز ہے وہ شرائط کیا ہے جو کچھ الفاظ لکھے گئے وہ نامعلوم المانع مبہم اور مجھول نہ ہو ایک شرط دوسری شرط یہ تعویز کے اس ٹکڑے کاغذ کو مؤثر حقیقی اور مؤثر بے ذات نہ سمجھا جائے مؤثر حقیقی اللہ تعالی کی ذات کو سمجھا جائے دو تیسری شرط یہ ہے اس تعویز کے اندر کوئی شرکیہ جملہ نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے اس تعویز میں کسی غیر اللہ سے مدد طلب نہ کی جائے جیسے یا جبرائید یا کوئی ولی کا یا کسی بزرگ پیغمبر کا نام لکھ کر کے اس طرح سے کہ اس سے مدد طلب کی جائے یہ کام نہ کیا جائے اسی طریقے سے اس کے اندر معصور یا مروی یا منقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں اسماء حسنہ ہوں قرآنی آیات ہوں احادی سے تجربہ ہوں اگر یہ ساری کی ساری شرائط پائی جائے تو تعویز شران جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان شرائط کے ساتھ تعویز کی گنجائش ہے مبارک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا جواز قرآن کریم اور احادیث تجربہ مبارکہ سے فرما دے مبارک صاحب نے مقبوضہ کشمیر سے یہ مسئلہ پوچھا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے فرض نماز کے بعد میں ابھی اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا فرض نماز کے بعد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مواقع جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس میں ٹاپ آف ڈا لسٹ فرض نماز کے بعد دعا کو قرار دیا ہے یعنی جس میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے وہ فرض نماز کے بعد کا موقع ہے ایک بات دوسری بات یہ پوری زندگی میں کسی ایک موقع پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگی ہو پوری زندگی صیرت تجربہ میں ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے لہٰذا یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے فرض نماز کے بعد دعا کا جواز ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیئے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں ہمیشہ کر رہے ہوں مداومت اور معاذبت اور ہمیشگی اور دوان کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوں اور صحابہ کو ترغیب بھی دے رہے ہوں اور مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرح پھیر لیا کرتے تھے تو سوال یہ ہے کہ کیوں پھیر لیا کرتے تھے کیا مقصد تھا سوائے اس کے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر صحابہ کرام بھی دعا مانگیں یہی مقصد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جب اتنی ترغیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ دعا نہ مانگتے ہو نہیں ہو سکتا صحابہ یقینی طور پر جو صحابہ عشق رسالت میں نبی کے تھوک مبارک کو زمین پر نہ گرنے دیتے ہو وزو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے ہو وہ عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کی کاپی اور نقالی نہیں کریں گے کیسے ہو سکتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی خود کر کے دکھایا صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا اب جب ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں صحابہ کر رہے ہیں تو اجتماع تو ثابت ہو گیا اجتماعی دعا تو خود بخود ثابت ہو گئی اجتماع تو ہو گیا اجتماع کا مطلب کیا ہے کلیکشن جوائنٹ مشترکہ اجتماعی طور پر کوئی کام کرنا تو نبی بھی کر رہے ہیں صحابہ بھی کر رہے ہیں اجتماع تو خود بخود ثابت ہو گیا لہذا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے غلط کہتے ہیں اسی لئے مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے معارف السنن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو برے صغیر میں ہمارے مساجد کے اندر فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کا طریقہ ہے قاطباتا وحتمن ویقینا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور درست کامل ہے البتہ جو چیز ثابت نہیں ہے وہ سمجھنی چاہیے ایک تو دعا ثابت ہے دوسرے نمبر پر اجتماعی دعا ثابت ہے ان دونوں میں کوئی حرج نہیں اور پھر چونکہ دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے امداز الفتاوہ میں یہ بھی دعا کا عدب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے لہٰذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی درست ہو گیا تینوں چیزیں صحیح ہو گئی اب ایک چیزیں جو ثابت نہیں ہے تو میں عرض کیا کرتا ہوں جو بات جس حد تک ثابت ہے قرآن و حدیث کے اندر اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے نہ اپنی طرف سے کمی کرنی چاہیے نہ ایڈیشن اور اضافہ کرنا چاہیے جو چیز ثابت نہیں ہے وہ کیا وہ یہ کہ ہمارے ہاں جیسے کہ بعض دہاتوں میں یا بعض شہروں میں بھی بعض علاقوں کے اندر بھی امام دعا اوچھی آواز سے کرتا ہے اور سارے کے سارے پیچھے لوگ آمین 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 بول رہے ہوتے ہیں یہ بات ثابت نہیں ہے یہ کہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے پھر ایک ہی وقت میں دعا شروع کرنا ایک ہی وقت میں امام کے ساتھ دعا کو ختم کرنا یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے لہٰذا ہر آدمی کو اپنے اپنے طور پر دعا کرنی چاہیے کوئی پہلے شروع کرے کوئی بعد میں شروع کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور دعا مانگتے رہے اونچی آواز سے امام کا دعا کرنا پڑھنا اور پیچھے والوں کا آمین آمین کہنا یہ ثابت نہیں ہے اب اگر کسی مسجد کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں ہمارے ہاں بعض لوگ بڑی سخت تردید کرتے ہیں تو ارے بھائی تردید کرنے سے پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ دعا ثابت ہے یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں اجتماع بھی ثابت ہے ہاتھ اٹھانا بھی درست ہے اتنے سارے کام تو صحیح ہو رہے نا اب صرف ایک آتھ بات ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کو خاموشی کے ساتھ حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ کسی وقت سمجھا دینا چاہیے سمجھ کر وہ عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے نئی عمل کرتے تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے اس کو فتنہ و فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اس کے اوپر بحث مباسہ ڈیویر لڑائی جگڑے کرنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اگلے اتبار کو دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ